سابق امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ قاتلانہ حملے میں زخمی فائرنی کے بعد ڈالنڈ ٹرمپ کے کان پر خون کے نشانہ دیکھے گئے فائرنی کے آوازیں آنے سے پینسلوینیا کے علاقے بٹرر میں اوریلی سے بھگدر وچ گئی سٹیٹ سے واپسی پر ڈالنڈ ٹرمپ نے حامیوں کے طرف دیکھ کر فضاء میں مکہ لہرائیا ٹرمپ کو سیکیورٹی حسار میں اوریلی سے نکال کر محفوظ وقام پر منتقل کر دیا گیا ایک حملہ اور حلاق دوسرے کو شدی زخمی حالت میں حراست میں لے لیا گیا ٹرمپ پر فائرنی کا واقعہ انتخابی ریلی کے دوران پیش آیا آٹھ سے دس فائر کیے گئے شیوٹر کی ویڈیو بھی منظر آم پر آ گئی امریکہ میں ایسے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں خوشی ہوئی کہ ڈالنڈ ٹرمپ حملے میں محفوظ رہے جلد ان سے ملاقات کروں گا بروقت کاروائی پر سیکیورٹی ایجینسز کا شکریہ ادا کرتا ہوں امریکی صدر کا حملے کے بعد قوم سے خطاب کہا امریکہ کسی بھی طرح سیاسی تشدد کا متحمل نہیں ہو سکتا ہر شخص کو اس واقعے کی مضمت کر دی چاہیے ٹرمپ اس کے خاندان اور ریلی میں شریک تمام افراد کے لیے دعا گو ہوں امریکی صدر جو بائیڈن میں ٹھیک ہوں اور ڈٹ کر کھڑا ہوں ایسے واقعات سے گھبرانے والا نہیں حملے کے بعد ڈالنڈ ٹرمپ کا بیان میرے والد امریکہ کو بچانے کی جنگ میں کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے ڈالنڈ ٹرمپ کی بیٹے نے سوشل میڈیا پر تصویر شیر کر دی سابق امریکی صدر باراک اوبامہ کی ٹرمپ پر حملے کی مذہبت ڈیموکریرس نے بھی امریکہ میں احتجاج کی کال دے دی تصادم کا خرچہ ٹرمپ پر حملہ خطرناک واقعہ اور بزدلانہ فیل ہے سابق امریکی صدر جارج و بوش کا واقعہ پر اظہار افسوس ٹیکس نہ دینے والوں سے ٹیکس لیں گے سفارش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسطیفہ دے دوں گا دباؤ میں نہیں آوں گا چیرمن ایف بی آر کو پھر کہتا ہوں اب بھی کوئی سرپرائز ہے تو دے دیں کوئی ایکشن نہیں لوں گا لیکن اس کے بعد چھپن چھپائی کیے تو برداشت نہیں کروں گا وزیراعظم شاہباز شریف کا ایف بی آر کے جلاسے خطاب کہا آئی ایم ایف سے سٹاف لیول موحیطہ تیپ آ گیا کوشش ہوگی کہ یہ آخری پروگرام ہو آئی ایم ایف سے جان چھڑانی ہے ملکی معیشت کو مستحکم کرنا ہے ترخواد داد اور عام آدمی پر ٹیکس لگانے سے ملک ترقی نہیں کرے گا ٹیکس نہ دینے والوں کے اخلاف سخت اخدامات کرنے ہیں میری کوئی ذاتی پسند یا نہ پسند نہیں قومی مفاد ترجیح ہے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو رہائی نہ مل سکی نیب بول لاہور پولیس نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو بازابتہ طور پر گرفتار کر دیا بشرا بی بی کی رہائی گیٹ نمبر تین سے ہوئی گیٹ سے نکلتے ہی ٹیم نے دوبارہ حراست میں لیا نیب ٹیم نے نئے توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو گرفتار کیا نیا کیس دس خیمتی تحائف کے خلاف قانون پاس رکھنے اور بیچنے سے مطالق ہے نیب کی انکوائری رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی پر ایک نئی ساتھ گھڑیاں خلاف قانون لینے اور بیچنے کا الزام ہے گراف واسچ، رولیکس گھڑیاں، ہیرے اور سونے کے سیٹ کیس کا حصہ تحفیق قانون کے مطابق اپنی ملکیت میں لیے بغیر ہی بیچے جاتے رہے لاہور جوائنڈ انویسٹگیشن کی ٹیم نو مائی کیس میں بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری ڈالنے کے لیے اڈیال اجیر پہنچی تھی جوائنڈ انویسٹگیشن کی ٹیم بانی پی ٹی آئی کی جناح ہاؤس، اسکری ٹاور سمیت دیگر دس مقدمات میں گرفتاری ڈالی نیب اور لاہور پولیس کی ٹیمیں گرفتاری ڈالنے کے بعد واپس روانہ ہو گئی قانونی طور پہ ہم لوگ ان کا تاکب کریں گے ان کے خلاف میرے ساتھی انتظار پنجوتہ صاحب کو انہوں نے جو یرغمال بنائی رکھا اس پہ نیب کا حارون ان ساروں اس نے گرفتار کیا تھا ان ساروں کے خلاف ہم لوگ قانونی کاروائی ضرور کریں گے پولیس بشرا بی بی کو ایک گاڑی میں باہر لائی اور اندر لے جا کر گرفتار کر دیا ہم انتظار کر رہے تھے کہ بشرا بی بی کو روپکار ملنے کے بعد رہا کیا جائے گا جیل انتظامیہ نے وکیل انتظار پنجوتہ کو جیل میں یہ رغمال بنائے رکھا افسوس ہے کہ فاشس حکومت کی امام پر بشرا بی بی کو رہا نہیں کیا گیا اپوزیشن لیڈر امبر عجیب کی میڈیا سے گفتگو کہا ہم نے کسی کارکن کو اڈیالہ جیل آنے کی کوئی کال نہیں دی آزم سواتی بولے انتظار پنجوتہ کے ساتھ جو ہوا اس پر وکلہ برادری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ان ججز کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے آئین اور قانون کے لیے کردار ادا کیا انتظار پنجوتہ نے کہا مجھے ہراست میں رکھا گیا مقصد یہ تھا کہ میں بشرا بی بی کی گرفتاری کو نہ دیکھوں ہمیں دھوکہ دیا کیا کہا کہ سٹاف کو بتایا جائے کہ گیٹ نمبر تین پر آ جائیں نیب کی ٹیم کی جانب سے کہا گیا کہ بشرا بی بی کو گرفتاری مطلوب نہیں تین بجے فیصلے کے بعد بشرا بی بی کی گرفتاری کا فیصلہ ہوا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی ادت مکاہ کیس میں بری بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کا لدم قرار پیلے منظور ہونے پر ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کا لدم ڈسٹریٹ ٹینسیکشن جج افضل مجھوکہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی رہائی کی روپکار جاری بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو رہا کرنے کا حکم اگر کسی دوسرے مقدمے میں گرفتار نہیں تو رہا کر دیا جائے جاج افضل مجھوکہ سیول جج قدرت اللہ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سات سال قید اور پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانے کا فیصلہ سنایا تھا اٹھائی صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری تحریری فیصلے کے مطابق خبرمانی کا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر عدد کے دوران نکاح کا جرم ہونے کا الزام ثابت کرنے میں ناکام رہے جرہ کے دوران اعتراف کیا گیا کہ اپیر کر نندگان کی شادی کے دوسرے روز خبرمانی کا کو نکاح کا علم ہو گیا تھا یہ حیرت انگیز ہے کہ رجوع کے حق کے لیے غیر فال رہے رجوع کا وقت اس شکایت کے دائر ہونے سے قبل ختم ہو چکا ہے یہ آخری کیس تا بی بی کے پاقی کیسز میں پیلے ہو چکی ہے بشرا بی بی کو بورن رہا ہوگی اس کے نفیجے میں خان صاحب کے خلاف دو کیسز تھے ایک القادر اس میں خان صاحب کی بیل ہے دوسرا یہ والا کیس جس میں خان صاحب جیل میں تھے آج خان صاحب کی رہائی ہونے چاہیے یہ آخری کیس تھا جو قتل ہو گیا آج حق اور انصاف کے فتح ہوئی ہے اس فیصلے پر عدلیہ کو سلام پیش کرتے ہیں فیصلے سے عدلیہ اور مضبوط ہوگی یہ ایک بے بنیاد کیس تھا جو بانی پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کے لیے کیا گیا تھا اس فیصلے کے بعد بانی پی ٹی آئی کو رہا ہونا چاہیے بشرا بی بی بھی عدد کیس میں بری ہونے کے بعد کسی دوسرے کیس میں گرفتار نہیں ہے لہٰذا ان کو بھی رہا کیا جائے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو بانی پی ٹی آئی کا عدد میں نے کہا کہ شرمناک تھا لیکن اس کے باوجود بھی بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن نہیں ہوگی ابھی بہت سے مراحل اور کیسز باقی ہیں چاہے کوئی کتنا ہی آئین اور قانون سے باہر جا کر آئیت دے دے فیصل وابدہ کا ایکس پر دے عمل بانی پی ٹی آئی نے تین مقدمات میں بوری زمانتیں خارج کرنے کا اخدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا بانی پی ٹی آئی کے وکیل بریسٹر سلمان صفدر نے درخواستے دائر کی درخواستے بوری زمانتوں کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کلدم قرار دینے اور بوری زمانتیں منظور کرنے کی صدا کی گئی درخواست میں موقف اپنایا کہ نو مائی جلاو گھراو کے تین مقدمات میں حقائق منافع زمانتیں مسترد کی نو مائی ہنگامہ رائی کا کیس سرم جاوید کو سینٹرل جیل سے دوبارہ گرفتار کر دیا گیا ایٹی سی گجرم والا کے جانب سے سرم جاوید کی رہائی کی روپکار جاری کی گئی ایف آئی اے نے سرم جاوید کو رہا ہوتے ہی جیل سے دوبارہ گرفتار کر دیا ایف آئی اے کی ٹیم سرم جاوید کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئی آج دالت میں پیش کیا جائے گا سرم جاوید کے خلاف سائبر کرائی میں مقربہ درج کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے ڈیویزن مینچ نے سرم جاوید کو ڈسچارج کرنے کا حکم دیا تھا تحریک انصاف سے وابستہ راکین قوم انسمبلی نے وابستگی کے حلف نام جمع کروانے شروع کر دیئے این ایک سونتیس لاہور سے ایمین اے میاں محمد اصر نے پی ٹی آئی سے وابستگی کا بیان حلفی پارٹی کو جمع کر دیا حلف نامے میں کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق بیان حلفی جمع کر رہا ہوں میں نے بطور پی ٹی آئی امیدوار آٹھ فروری دوہزہ چوبیس کو الیکشن لڑا مجھے پی ٹی آئی رکن اسمبلی تصور کیا جائے تحریک انصاف فنیارہ کین قوم انسمبلی سے وابستگی کے حلف نامے مانگ رکھے ہیں الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف انٹرپارٹی الیکشن کے سماعت کے لیے مقرر کر دیا چیف الیکشن کمیشنر کے سربراہی میں پانچ رکنی بینچ تیس جولائی کو سماعت کرے گا تحریک انصاف کے چیف الیکشن کمیشنر اور دیگر کو نوٹس جاری الیکشن کمیشن کے پولیٹیکل فائننس ونگ نے انٹرپارٹی الیکشنر پر سوالات اٹھائے ہیں تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے سوالات پر کمیشن کو مطمئن کرے گی ذرائے الیکشن کمیشن مسلمی قنون کے صدر نواز شریف سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال پر تبات لے خیال ملاقات میں سپریم کورٹ کے فیصلے سمیت آئی ایم ایف سے ہونے والے معاہدے پر بات چیت کی گئی نواز شریف نے وزیراعظم پنجاب مریم نواز کو پیر کو مری بلا لیا نواز شریف اور وزیراعظم پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پیر کو اجلاس ہوگا ملکی سیاسی صورتحال پر تبات لے خیال ہوگا پنجاب کی سینئے پارٹی خیادت اور کابینہ کے ارکان بھی اجلاس میں مدود جس سائل ہی نہیں اسے انصاف دیا گیا جس نے دروازہ نہیں کھڑ کٹایا اسے فیصلے کی ہوم ڈلیوری کر کے ریلیف دیا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے میں سیاسی مذہبرات واضح نظر آتے ہیں فیصلے کے بہت بھیانک نتائج ہو سکتے ہیں عدلیہ کا کام آئین کی تشریح کرنا ہے قانون سازی پارلیمنٹ کا استحقاق ہے عدلیہ کی سیاست میں بداخلت کئی سال سے جاری ہے سنی تحت کانسل کے ارکان کے بیانے حلفی واپس نہیں ہو سکتے دوبارہ بیانے حلفی جمع کرانا خلاف قانون ہے صورتحال سے نیا پینڈورا باکس کھل گیا غیر آئینی انارکی پھیلانے کی کوشش کی گئی پیرکو پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوگا کہ حکومت نظرسانی کے طرف جائے گی یا نہیں وزیر دفاع خواجہ عاصف کے پریس کانفرنس موسیقی حکومت سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے کیس میں نظرسانی کے اپیل کا فیصلہ نہیں کیا ابھی شارٹ آرڈر ہے نظرسانی کے حوالے سے کابینہ یا آلہ سطح پر گفتگو نہیں ہوئی نظرسانی کے اپیل دائر کرنے کا فیصلہ حکومت کرے گی ابھی کچھ کہنا مشکل ہے اگر نظرسانی کے اپیل میں جانا ہے تو سوچ سمجھ کر جانا چاہیے اٹرنی جنرل مسور آوان کی میڈیا ٹاک یہ آٹھ پانچ کا فیصلہ نہیں ہے یہ گیارہ دو کا فیصلہ ہے الیکشن کمیشن نے نہ صرف مس انٹرپریٹ کی ججمنٹ بلکہ انہوں نے تو پورا الیکشن پروسس جو ہے اس کو ہی مشکوک کر دیا اور اسی لیے بھرپور مطالبہ آ رہا ہے ہر طرف سے کہ الیکشن کمیشن کو مستعفی ہونا چاہیے حکومت وزرہ پریشان ہے پی ٹائی پارٹی نے ہی سیٹیں کیسے دی گئیں اٹرنی جنرل وزیر قانون کو نہ تو درست بریف کر سکے اور نہ انہوں نے عدالتی کاربائی سنی پچھلی چار سماتوں کے دوران مدہ ہی یہی رہا کہ سیٹیں کس کو ملنی ہیں نشست نے تحریک انصاف کو ملنی چاہیے آٹھ پانچ کا نہیں گیارہ دو کا فیصلہ ہے الیکشن کمیشن نے سارا الیکشن ہی مشکوک کر دیا عدالتی فیصلے کے بعد مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ الیکشن کمیشنر مستعفی ہو اگلے پنتالیس دن حکومت کے لیے ہم ہیں سابق وفاقی وزیر فواسط عدلی کا ویڈیو بیان جشن ازادی پر مہنگے مجلی بلوں سے ازادی وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا جشن ازادی پر سولر پینل کی تقسیم شروع کرنے کا فیصلہ دو سو یونر تک استعمال کرنے والے چودہ اگست مفت سولر پینل حاصل کر سکیں گے دو سو سے زائد اور پانچ سو یونر تک استعمال کرنے والے سارفین کو سولر پینل دس فیصد مافضے کی ادائیگی پر ملیں گے پانچ سو یونر تک بجلی استعمال کرنے والے سارفین کو سولر پینل کی فراہمی کے نوے فیصد رقم پنجاب حکومت ادا کرے گی اور بلا سود ادائیگی پانچ سال میں ہوگی سولر پینل کی فراہمی بینکوں کے ذریعے ہوگی مریم نواز نے کہا کہ عوام کو ریلیف دینا ہی میرا مشن ہے مشکل حالات ہیں لیکن ہم عوام کے ساتھ ہیں اور رہیں گے پاکستان نورائی ایم ایف کے درمیان ساتھ اور اب ڈالر کا سٹاف لیول معاہدہ تیس انتیس ماہ پر مشتمل پروگرام کی حتمی منظوری ایم ایف کا اگزیکٹی بورڈ دے گا عالمی مالیات ادارے کی جانب سے اعلامیات جاری گزشتہ ایک سال میں پاکستان میں مہنگائی میں کمی اور ذریع مبادلہ کے ذخیر بہتر ہوئے اٹھاروی ترمیم کے تحت اخراجات میں منصفانہ تقسیم پر اثر نو غور کرنا ہوگا صوبوں کے پاس وسائل زیادہ ہیں تعلیم اور صحت آمہ کے اخراجات میں اضافہ ضروری قرار عالمی مالیات ادارے کا صوبوں کے لیے پبلک انفرارسٹرکچر پر اخراجات میں بھی اضافہ کا مطالبہ عوام کا میار زندگی بہتر بنانے کے لیے صوبائی حصے میں اضافہ ضروری ہے خدمات پر سے اس ٹیکس اور ذریعی آمدن پر انکم ٹیکس کے محصولات بڑھانا ہوں گے یکم جنوری دوہزر پچیس تک وفاق اور صوبوں کو انفرادی اور کارپورٹ انکم ٹیکس سے مطالبہ ضروری قانون سازی کا بھی کہا گیا اعلامی کا مطن صدر مملکہ تاصیف علی زرداری کی کیپٹر محمد اسامہ بن عرشد شہید کے گھر آمد شہید کیپٹر محمد اسامہ بن عرشد کے والد سے ملاقات اظہار افسوس کیا صدر زرداری کا شہید کے اہل خانہ سے اظہار احمدردی پاتی حقوانی بھی کی شہید کے لیے بلندی درجات اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا صدر مملکہ نے شہید کی محادری جذب حب الوطنی اور وطن کے لیے خدمات کو بھیس رہا وطن کے لیے جان کر نظرانہ پیش کرنے پر شہید کو خراج اقیدت پیش کیا شہید محمد اسامہ بن عرشد شمالی وزیرستان میں دہشتگردوں کے ساتھ فائرنگ کے تماتلے میں شہید ہوئے تھے ڈیٹ لوگ ختم پاکستان فلور میز اسوسییشن نے ہر تال دس روز کے لیے ماخر کر دی چیرمن ایف بی آر اور چاد وفاقی وزراء پر مشتمل حکومت کبیٹی کی فلور میز اسوسییشن کے نمائندوں سے ملاقات نمائندوں نے ویڈھولڈنگ ٹیکس کے نفاظ پر تحافظات سے آگاہ کیا چیرمن ایف بی آر نے ویڈھولڈنگ ٹیکس ختم کرنے پر اتفاق کیا فلور میز اسوسییشن نے ہر تال ماخر کرنے کے لیے حکومت کی بات مان لی چیرمن آسیم رضا نے کہا کہ ہر تال ختم نہیں دس روز کے لیے ماخر کی جا رہی ہے آئندہ جمعیرات کو ہونے والے جلاس میں ویڈھولڈنگ ٹیکس ختم کرنے پر فیصلہ ہوگا وفا کی حکومت کا ملک بھر کے ذریعہ ٹیوب ویلز کی سولاریزیشن کا فیصلہ تین سو ارب سے زائد کی لاغت سے ذریعہ ٹیوب ویلز کی سولاریزیشن کی جائے گی وزارت قومی غزائی تحفظ منصوبے کا پی سی ون جلد پلاننگ کمیشن کو منظوری کے لیے بھیجے گی وزارت قومی غزائی تحفظ ملک بھر میں ایک لاکھ ٹیوب ویلز کو سولار سسٹم پر منتخل کرے گی تین سال کے دوران وزارت قومی غزائی تحفظ زوبوں کے ساتھ مل کر منصوبہ مکمل کرے گی ملک میں آدم استحکام اور بے یقینی پھیلانے والے اناصر کو بے نکاب کیا جانا چاہیے لوگوں کو حقائق سے آگاہ رکھنے کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ نونلی کو بھی میڈیا حکمت عملی زیادہ موثل بنانے پر توجہ دینی چاہیے ایبان بالاگ اور جمہوری اقدار اور باوقار ماحول کے لیے تمام منتخب رہنماؤں کی رہنمائی کرنی چاہیے وزیراعظم شاہباز شلیف کے سینیٹر ررفان صدیقی سے ملاقات پر گفتگو وزیراعظم نے سینیٹر ررفان صدیقی کو سینیٹر قائمہ کمیٹی برائے خارجہ مور کا چیئرمن منتخب ہونے پر مبارک بات دی کہا امید ہے برائے خارجہ کمیٹی دنیا بھر میں پاکستان کا مصبت پر آمن اور تعمیری تشخص اُبھارنے پر خصوصی توجہ دے گی